اسلام علیکم بھائی صاحب آج جو میں نے ٹی وی دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا ہے انڈیا والوں کی ذہنیت پہ ان کی سوچ پہ ان کی میڈیا پہ یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ یار وہ ان کی کوئی انتہا پسند تنظیم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یار آپ نواز شریف کا سر لے کے ہو تو ہمیں ایک روڑ انام دیں گے یار آپ لوگوں کو ہمیں ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے آپ ایک مرتبہ پھیل کر لو آ جاؤ میں کل آپ کو چیرنگ کرتا ہوں بارڈر پہ میں آوں گا ایک کوتہ بندوں گا اس کا سر تو کٹ کے آپ لے جاؤ پھر میں ادھر ہی اپنا یہ سر کٹوں گا یہ جو اس طرح کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی آپ لوگ پھیل کرو تو ہم آپ کو دنیا کیلئے ایک مثال بنا دیں گے لوگ ایک دوسرے کو ڈرائیں گے کہ یار نہیں کر ورنہ وہ کام ہو جائے گا جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا اور ہمارا ایک ایک بندہ آپ کے ازار بندوں کے اوپر باری پڑے گا آپ ایک مرتبہ پھیل تو کرو کھارگل کو آپ لوگ بھول گئے ہو کیا پینسٹ میں آپ لوگ بھول گئے ہو کہ آپ لوگ انہیں بولا تھا کہ ہم آئیں گے تو لاہور میں صبح کی چائے پیئیں گے چائے تو کیا ہو آپ نے ٹینک اور اپنی جیپ وہ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ پشاور میں کرے یار آ کے وہ تو لے جاؤ ہم پاکستانی ہیں شرابت کی زبان سمجھتے اور ہمیں اپنے گورنمنٹ نے ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے اور یہ یاد رکھو جس دن گورنمنٹ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو ہم میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں کوئی سندھی نہیں بلوچی نہیں پٹان نہیں کوئی نہیں ہے پھر ایک پاکستانی کا نعرہ لگے گا اور اسلام کا نعرہ لگے گا اور ہم آپ کو نیس تو نعبود کر دیں گے یہ جو ہتھیار ہم نے رکھے ہوئے یہ ہم نے نمائش کیلئی نہیں رکھے ہوئے یہ آپ کیلئے رکھے ہوئے آپ کیلئے نارا تکمیر اللہ اکبر پاکستان زنرابط پاکستان زنرابط والسلام مجی گتا مجی گتا ہوئے